ہائی فرینڈز آج آپ کے لیے جو میں کوٹ لے کے ہوں سیکنڈ اپریل کے لیے ہے کہ سیکنڈ اپریل کے لیے سپیسفک ہے دی ریسپونسیبل ورکر دی ریسپونسیبل ورکر ہیز پرسنل کمیٹمنٹ ٹو گیٹنگ ریزلٹس نیک جس طرح آپ نام سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ریسپونسیبل ورکر وہ ہے جو اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ ہے جو اس کو کام دیا جا رہا ہے جو اس کے اردگرد چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھے اور صرف جو ہے اسی چیز پر فوکس نہ کرے جو لائک اسے ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے ایک تو جو اسے ٹاسک دے دیا گیا ہے اسے فلفل کرے اس کے علاوہ اب وہ باقی چیزوں پر بھی ریسپونسیبل ورکر لے اور چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے میننج کر کے آگے چلے یہ نہیں ہے کہ جتنا اسے بتا دیا گیا ہے وہ اسی تک کی اپنے آپ کو محدود کر لے اس میں بیسیکلی جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ارگنیزیشن ہوتی ہیں اس میں وہ اپنے آپ کو ایکسپٹ کرے اس چیز کو کہ وہ برڈن لینے کیلئے تیار ہے فل برڈن وہ اس چیز کو کرے اور اس میں جو ہے مینجیریل رسپونسیبلیٹی جو ہے وہ اس کو لینے چاہیے لائک رسپونسیبلیٹی فار ہر اون جوب آہ اس جوب آہ اینڈ دے آور گروپ فار ہر کنٹریبیشن آہیز کنٹریبیشن ٹو دی پرفورمس ان ریزلٹ آف دی انٹائر اورگنیزیشن دیکھ وہ ہر چیز کو جو ہے اس کو رسپونسیبلیٹی کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہیے فائنلی ہم اس میں جو میجر کمپوننٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ دو طرح کی آپ کی رسپونسیبلیٹی ایک آپ کی ایکسٹرنل رسپونسیبلیٹی ہے ایک آپ کی انٹرنل ہے ایکسٹرنلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وہ رسپونسیبلیٹی یا کسی بھی بندے کی وہ رسپونسیبلیٹی جس کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ٹھہرائے جائیں گے کوئی ٹاسک آپ کو دے دیا گیا ہے کہ یہ اپنی سپیسیفک پرفارمنس آپ نے کرنی ہے یہ آپ کی سیٹ ہے آپ اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گے وہ آپ کو اچھے طریقے سے کام کرنا چاہیے لیکن انٹرنل سائٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل سائٹ کی جو کمٹمنٹ ہے رسپونسیبل ورکر کی وہ صرف اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک سپیسیفک ٹاسک کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا ہے بلکہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا آتھارٹی ہے کہ لائک وہ کچھ لازمی اس ریزلٹ کو پرڈیوس کرے اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کرے اور اپنی جو چیزیں ہیں اس کو اچیو کرے نیک اس کے اندر کی پرسنل اچیومنٹ ہونی چاہیے اس کے اندر پرسنل ایک وہ ہونی چاہیے کہ میں نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے میں نے اس مقام پہ پہ پہنچنا ہے لائک میں نے کام چوری نہیں کرنی کسی بھی چیز کو جو میں نے پرفارم کرنا ہے وہ بہت ہی ہائی لیول پہ جا کے اس چیز کو آپ نے سکیل کر کے اس کو پرفارم کرنا ہے آج کے جو سیکنڈ اپریل کی چیز تھی اس کا ایکشن پوائنٹ کیا ہے کہ آر یو پرسنلی کمیٹڈ ٹو گیٹنگ ریزلٹ اٹ ورک آر یو جسٹ گوئنگ تھرو دی موشن یہ آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کس طرح کی ہیں جو اس ایکشن پوائنٹ میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کتنے کمیٹڈ ہیں اپنے کام کے لیے جو آپ ریزلٹ اچیو کرتے ہیں یا جسٹ آپ جان چڑھاتے ہیں کہ کوئی کام آپ کو دے دیا گیا ہے اور دیکھیں جو آپ کو لائف میں اچیومنٹ ملے گی وہ چیزیں آپ کو ہو سکتا کہ آپ اس ٹائم پہ اس چیز کو آپ کہیں کہ یہ اگنور کی جا رہی ہے میں اتنا ہارڈ ورکر ہوں لیکن پھر بھی مجھے اس کا ریوارڈ نہیں ملتا لیکن with the passage of time اس چیز کو آپ کو اس کا ریوارڈ لازمی ملتا آپ کہیں اور جگہ پہ جائیں گے کوئی اور بندہ کسی کے بارے میں پوچھے گا تو لازمی آپ کی تاریف ہی ہوتی ہے اگر کوئی اور بندہ اس طرح کا ہو تو وہ آپ کبھی بھی کسی کے سامنے بات ہوگی تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یا نہیں وہ بندہ اس طرح ہے وہ بندہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ نہیں تو وہ آپ کو لائف میں پی بیک لازمی چیزیں کرتی ہیں اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ do you lack of authority to produce results either get it i'll look for another job تو یہ جو اس کا action point ہے یہ اپنے آپ پہ سوچیں اپنے کام پہ فوکس کریں اور like جو 2nd April کے ایک message ہے the responsible worker اس پہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ میں کہاں کھڑیں okay thank you